ایک بڑی خبر کی اور ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سنجھے سنگھ کی پتنی نے بیل بونڈ بھرا ہے کوٹ نے دولاک کے نجی مچلکے پر بیل دی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سنجھے سنگھ کی پتنی نے بیل بونڈ بھرا کوٹ نے دولاک کے نجی مچلکے پر بیل دی ہے سنجھے سنگھ کی بیل پر کوٹ نے شرط بھی لگائی ہے کوئٹ نے پاسپورٹ سرنڈر کرنے کو کہا ہے ایڑی کی جانچ پر ٹپنی نہیں کرنے کی شرط بھی رکھی گئی ہے سنجے سنگھ کی پتنی نے بیل بانڈ بھرا کوئٹ نے دولا کے نجی مچل کے پر بیل دی ہے سنجے سنگھ کو سنجے سنگھ کی جمانت کی آدیش اب جیل پہنچیں گے تو اس کے بعد انہیں جیل سے جمانت پر رہا کیا جائے گا اور جمانت کے لیے کچھ شرطیں بھی لگائی گئی ہیں سنجے سنگھ سبوتوں سے چھرچار نہ کریں یہ بھی کہا گیا ہے سنجے سنگھ جانچ میں سہیوگ کریں یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ اس کو لے کر کے کوئی ٹپنی نہیں کر سکیں گے شراب گھوٹالے پر کوئی ٹپنی نہ کریں کوٹ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے دلی انسی آر چھوڑنے کی جانکاری دینی ہوگی اگر دلی انسی آر سے بار کہیں جاتے ہیں تو سنجے سنگھ کی پتنی نے بیل بون بھرا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کوٹ نے دو لاکھ کے نجی مچل کے پر بیل دی ہے سنجے سنگھ کو آمادی پارٹی کے بڑے نیتا ہے سنجے سنگھ انہیں خطی شراب گھوٹالے کے ماملے میں بڑی راحت ملی تھی کل اور آج یہ شرطیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جن شرطوں پر انہیں جمانت دی جا رہی ہے سنجے سنگھ سبوتوں سے چھرچار نہ کریں اپنا پاسپورٹ سرینڈر کریں یہ تمام طرح کی ہدایتیں اور رکیس کو لے کر کے کوئی ٹپنی نہیں کر سکیں گے سنجے سنگھ شراب گھوٹالے کے ماملے کو لے کر کے بھی کوئی ٹپنی نہیں کر سکیں گے ڈلی انسیار اگر چھوڑیں گے کہیں جائیں گے دیش میں بھی دردر کہیں جائیں گے تو اس کی بھی جانکاری دینی ہوگی گوڑ نے دو لاکھ کے نجی مچل کے پر رہ بیل دی ہے ان کی پتنی نے بیل بونڈ بھرا ہے سنجے سنگھ کو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سنجے سنگھ کو بڑی راحت ملی ہے لیکن کچھ شرطیں اور وہ بھی ایسی شرطیں کہ اب کوٹ کیس کے بارے میں خدش شراب گھوٹالے کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ پائیں گے اب راجیتہ شری ہماری سمادہ تاہمارے ساتھ جو گئے ہیں دیکھ جانکاری کے ساتھ راجیتہ کیا کچھ زیادہ جانکاری مل پا رہی ہے کون کون سی شرطیں لگائی گئی ہیں جمانت کے لیے سنجے سنگھ پر بلکہ یہ دین سانسہ سنجے سنگھ وہ بڑی راحت ملی ہے کوٹ کے دوارے سپریم کوٹ کے دوارہ اور اگر ہم شرطوں کی بات کرتے ہیں تو کچھ شرطیں لاغو کی گئی ہیں ان کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ سبوتوں کے ساتھ کچھ شیر شاہر نہیں کرنی ہے پہلی دوسری کی کسی بھی طرح کا بیان ان کے اوپر سے اس کیس کو لیتے ہوئے نہیں سامنے آئے گا نہیں کہا جائے گا ان کے دوارہ سیسرا کی پاسپور میں جمع کرنا ہوگا یعنی وہ دیر سے باہر ٹراول نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں انڈر کے اندر ٹراول کرنے کی تو کاز آ رہا ہے کہ انہیں لوکیشن پرارک کیا جائے گا اور دلی انسیا سے باہر جائیں گے انہیں سوچنا دینی ہوگی انہیں سوچت کرنا ہوگا اور ساتھ ہی یہ پاسچ جو کنڈیشنز انہیں دیئے گیا اور ساتھ ہی انہیں بیل بان بھی دینا ہوا ہے ایک لاکھا دو بیل بان جو انہیں پتنی نے جوا کیا ہے یہ کچھ کنڈیشنز تھی جو انہیں سوال کرنے تھی سرال ابھی وہ آئی بیلس ہسپٹل میں کل انہیں بھڑتی کیا رہا تھا اور امرجنسی میں انہیں شرط کیا گیا تھا میں دیکھا تھا اس طرح سے انہیں پتنی ان کے بیٹے انہیں بیٹی وہاں موجود ہیں ہسپٹل میں انہیں ہسپٹل میں چکت چل رہا اور کچھ دیر بعد کہا جا رہا ہے کہ شام تک انہیں جوانت میں جائے گی حالت ہی کہا گیا ہے کہ جیل کے سہار جیل کے عدھکاریوں کو ابھی تک سنجیسنز کی جوانت کی آدیش نہیں ملے ہیں جوانت کی شرطوں کے ساتھ کوٹ میں جو آدیش پیلال کیا جائے گا اسے جیل بھیجا جائے گا اس کے بعد انہیں پھر جوانت ملے گی کب تک کی اکورٹ کا آدیش جیل تک پہنچے گا آپ راجیت ہے اس بارے پہ کوئی جان کر رہی یہ کہا جا رہا ہے کہ لگ بچ کام تک جو جسنی فکریہ ہے سب کچھ ہو جائے گی کچھ دیر میں جو جیل تک یہ آدیش ہے وہ پہنچا دیا جائے گا علاقہ سپنگ کو کے طرف سے کل ہی انہیں راہات مل چکی ہے آج جو ہسپٹل کی جو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں فکریہ ہوتی ہیں وہ چیزیں کی جا رہی ہے لیکن ایک بڑی بات ہے یہاں پر راجیتہ کیونکہ چناؤں کا سمیں چل رہا ہے تو کیا ایسی بھی کوئی شرط ہے کیا راجنیدی کاریکٹروں میں بھی حصہ نہیں لیں گے سنجے سے جی آپ بنے رہے گا پراجیتہ تو یہ ایک بڑی راہت ہے سنجے سنگھ کے لئے اس طرح سے پراجیتہ بتا رہے ہیں کہ چناؤں کا رکموں میں وہ حصہ لے سکتے ہیں پارٹی کے لئے پرچاج کر سکتے ہیں حالانکہ اگر دلی انہیں چھوڑنی ہوگی کہیں اور جانا ہوگا تو سوچنا دینی ہوگی پاسپورٹ کا سرینڈر کرنے کے لئے بھی کہا گیا ہے اور کیس پر کوئی بھی ٹپنی کرنے کے لئے انہیں بنا کیا گیا ہے